موسیقی 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 ستر سال کا اپنا ریکارڈ ہے کہ کسانوں کے بڑے پیمانے پر کبھی نہیں ہوئی اور کبھی نہیں اتنا جلدی ان کا بھوکتان ہوا وہ بیوستہ کرنے سے کسان ہمارے یہاں کا بہت پرشنم رہا ہے اور اس نے کھل کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو سمرتن دیا اور کہیں پر بھی ان کا کوئی پرتبول نہیں رہا ہے ہمارے ساتھ سوائم پرساند مہوریہ جی ہیں سرم منتری ہیں سر کیا کچھ مجدوروں کے لئے الگ کیا جا رہا ہے آپ کے بھی بھاگ کے طور پر 2019 کا لوکشبہ چناؤ ایک ایسا چناؤ تھا جس میں پورا کا پورا بیپکش مدہ بہن تھا جنہیس سے جڑے اس کے پاس کوئی ایجنڈے تھے نہ کوئی کاریوڑنہ تھی اور سب سے بڑی چیز اس پورے چناؤ کے ہیرو مانی نیند مدی جی تھے کیونکہ ہم لوگ تو مدی جی کی نام پر چناؤ لڑی ہی رہے تھے بیپکش بھی مدی کی نام پر چناؤ لڑا تھا چاتگت جو سمکڑ بنتے تو یوپیم وہ کیسے توڑا آپ لوگ نے دیکھیں جس طریقے سے سب کا ساتھ سب کا بکاس نارے کو چڑتائج کرتے ہوئے دیش کے سبھی گریبوں کی گھروں میں گیس چولا شو چالے مفت میں پانچ لاکھ روپے تک کی نیشل کا چکستہ کی شبدہ پرحان منتری آواز نیشل قبیلی کا کنیکشن کشانوں کا شمان آدھی کارکم چلائے گئے اور بکاس کے انیاں آیام جو جگہ جگہ بڑے بڑے پیمنے پر کیے گئے اسی کا نتیجہ تھا کہ دیش کی جنتہ نے ایک مست ہو کر ایک بار پھر موڈی شرکار بنے کا جو شنکل لیا تھا اسے پونڈ جنادیس دے کر کے پورا کیا یہ تے سوہی پرساد مور جی جنگا ساب طور پر کہنا ہے کہ ایک بار پھر سے جو پردیش کی جنتہ ہے اور پھر دیش کی جنتہ اس نے موڈی کو چناؤ کیونکہ موڈی نے وکاس کار کیا ہے بارہ بنگی میں شراب کان کے بعد آبکاری منتری جی پرکاز سنگھ نے کینیوز کے سمواتہ تھا سے ایک خاص پات چیت کی کیا کچھ کہا جی پرداب نے آئیے جب آپ کو بھی سناتے ہیں بارہ بنگی میں گھٹنا ہوئی ہے کیا گھٹنا ہو کیا جانچ ابھی تک کیا گیا ہے بیواکر بارہ بنگی میں رام لگر تیسل کے انترگرٹ ایک انوگیاپی ہے دیشی شراب کا دانویر سنگھ نام اس کا ہے انہی کے دکان سے جن لوگ نے یہ مال کھریدا تھا ملاوٹ والی مال تھی اور اسی سے یہ مٹیو ہوئی ہے ابھی جو سوچنا پراپت ہوئی ہے جلا پرشاسن اور آبکاری آئیٹ کو دوبارہ وہاں موقع پر لوگ ہیں تو سات لوگ کی مٹیو پشت کر گئے گئے اور جو کاروائی ہم لوگ نے اپنے اسطر سے بھاگی کاروائی کیا ترکالن وہاں کے جلاپکاری عادی کاری وہاں کا سرکل کا انسپیکٹر تین ہیٹ کانسپیل اور پانچ سپاہی لاپروائی میں ہم لوگ نے تتکال ان کو نیلمبٹ کیا ہے آگے کاروائی جیسے ریپورٹ پوری آ جائے گی تب ہم لوگ کریں گے نہیں لگتا ہے کہ کاروائی بعد میں کی جاتی پہلے اگر سگیان ملیا جائے آپ کی طرف سے کڑائی ہو تو ایسے جانے کڑائی بھی ہے اور ہم لوگ نے چیک لسٹ ہر ایک دکان کے لئے بنا کے نردیش سمیں سمیں پر میٹنگ میں دیا بھی ہے اور بہت جگہ کیا بھی ہے جہاں نہیں کیا ہے اس طرح گھٹنا ہو جاری ہے ان پر پوری کاروائی کیے جائے چیک لسٹ دیا ہوا ہم لوگ نے برابر کرتے بھی ہیں اس کو دیکھتے بھی ہیں کہیں نہ کہیں کہ لا پروائی ہوئی ہے اس لئے یہ گھٹنا ہو گئی ہے دکان سے ہونا مانے کی دکان میں ملاوٹ ہو رہی ہے اس طرح پر کاروائی اوپر کے اس طرح نہیں ہوتا یہ ہے کہ نیچ پر تک سسٹم بنا ہوتا ہے تو اوپر کے اس طرح پر جب وہاں سے ریپورٹ آجے گے پوری تب تو ہم اس کو کرپائیں گے ابھی تو پوری ریپورٹ آ جانے دیجئے جلہ پرشانسن کی اور آپ کاری ہمارے بیٹھے وہاں پر تو وہ ان کے ساتھ دیکھ کے کون کون سے لوگ دوشی آئیں گے اوپر کے لوگ کرے گا ابھی تو جلہ اس طرح پر ہی ہم لوگوں نے کاروائی کی ہے اب کاری منتری جائے پرداب شنگ جن کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ ہم نے کاروائی کی ہے اور ابھی جانج ریپورٹ پوری طریقے اور وہیں لوگ سبات چناؤں میں بیجی آفی کی پرشانڈ جیت کے بعد اتر پردیش میں کیابنٹ منتری دارہ سنگ چوہان سے کینیوز کے وشے سموادات آجتے ہیں خاص بات چیت کی کیا کچھ کہا یوپی کیابنٹ میں اس بات کی جانکاری بیلی کیا کچھ کہا ہے دارہ سنگ چوہان نے یہ بھی ہم جر آپ کو سناتے ہیں لوگ سبات میں پرشانڈ بہمت پانے کے بعد جس طریقے سے آج کیابنٹ پہلی کیابنٹ بیٹھت ہوئی اور وہاں پر جیت کا پرستہ ہوگا ہوا کس طریقے سے دھنواز بھی جائے دیکھیں آج اتر پردیش کے مکہ منتری آدھاری جوگی آدیتیتی کے نیترتے میں جو دو مہینے اٹھارہ دن کے بعد جو کیابنٹ بیٹھ ہوئی اس میں اس دیش کے سشفی پدھان منتری جن کے نیترتے پورا دیش کی جنتہ ایک بار ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور پرچند بہمت کے ساتھ جیتے اور اتر پردیش سے اتحاسی جیت کے لئے مہینے مکہ منتی کے نیترتے میں کیابنٹ میں ان کو پوری طریقے سے بڑھائی دیا ہے اور جو ہمارے منتری پرست کے جو سممانی ساتھی تھے ان کو پارلیمنٹ میں جیت کے بعد جیت جانے بعد ان کو بھی بڑھائی دی گئے ہیں پہلی بار کوئی تین کیابنٹ منتری جو ہے لوگ سبھا پہنچ رہے ہیں اور کس پر جیتے دیکھ رہے ہیں اور کس پر جیتے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کے ساتھی رہے ہیں لوگ سبھا میں وہ کام کریں گے یہ پارٹی کا نیڑا ہے اور خوشی ہے کہ ہمارے جو تین بریش منتری تھے اب دیش کی پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں دیش کی پارلیمنٹ ایک بڑی سنسطح ہماری ہے جہاں وہ جا کر کے مجھے بھروسہ ہے پورے دیش کے بیقاس کے لیے اور خاص کر کے اترپ دیش کی بیقاس کے لیے وہاں پہ چرچہ کریں گے اور اترپ دیش کی بیقاس کے لیے ہمیشہ چنتی تلیں گے پرچند بہمت بڑی جیت بڑی جیمداری اور چنوٹی بھی 22 کی بھی اور 24 کی بھی نشطح روپ سے جتنی بڑی جیمداری ہے جو جنتا نے پانچ سال میں دیش کے پرانمتی آدھڑی مودی جی نے جو بھروسہ دیا اس بھروسے پہ کھڑے ہو کر کے پھر اس بار 2019 میں دیش کی جنتا نے اور اپک چھاؤں کے ساتھ ان کو پرچند بہمت دے کر کے اس اندیش دیا ہے کہ پورے دیش کی جنتا جو آجادی کے ستر سال میں جن کی پوچھ اور پہچان نہیں تھی مودی جی کے نترطے میں جو سمان اور پہچان ملا آدھڑی یوگی جی کے نترطے میں جو پردیش کا بھی کاس ہوا اس پر مہر لگانے کا کام کیا اور وہیں ورلڈ کپ میں اپنے سفر کے آگاز سے پہلے آج ٹیم انڈیا اپنا دوسرا وارمہ پر میچ اب آگلہ دیش کے کھلاف کھیلے گی وہیں میچ کو لے کر اتر پردیش کے کھیل منتری چیتن چوہان سے کے نیوز کے وشید سمباداتا نے خاص بات چیت کی بہت ہی اچھی ستی ہے اور مجبوط ستی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آدھار پہ میں کہوں گا کہ بھارت سمی فائنل میں تو جرور پہنچ جائے گا آگے کتنی مہیند کرتے ہیں اس کے اوپر نیر بھر کرتے ہیں سمی فائنل کی سیلیکشن کو لے کر کے کہیں 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 بیواد دیکھیں میں بھی چاہتا تھا یانگسٹر تھا اگر وہ ٹیم میں آ جاتا بہت اچھا ہوتا کیونکہ اس کا پردرشن بہت اچھا رہا ہے خاص کر کے 2020 میں ابھی اور دھواندار بیٹنگ کرنے والا وقتی ہے اور اگر وکیڈ کیپر بھی نہیں ہوتا کیونکہ دھونی وکیڈ کیپر ہیں تو بیٹسمن کے طور پر بھی اس کو کھلایا جا سکتا تھا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی نشتر پیکٹی ابھی ہے نہیں کہ چار نمبر پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ایک کمجوری ہے لیکن یہ ہے کہ انشتر تھا ہے کہ چار نمبر پر کس کو کھلایا جائے اور زیادہ کر کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چار نمبر پر زیادہ رہا کہ شنکر ہی کھلیں گے یا تو شنکر کھلیں گے یا پھر آپ دیکھتے ہیں کس کو کھلاتے ہیں لیکن زیادہ رہے کہ شنکر ہی کھلیں گے وہ تھوڑا سا جب میں کہوں گا کہ رائی ڈو ہو سکتے تھے یا پھر اجنگ کے رہنے بھی ہو سکتے تھے کیونکہ انگلینڈ میں ٹورنمنٹ ہے پچاس اور کا میچ ہوتا ہے لمبا میچ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں یا تو شنکر کھلیں گے یا پھر دنش کرتے ہیں ان دونوں میں سے ایک نمبر کیا ایک جن کھلے گا یہ بلکل بہت اچھا موقع ہے بہت اچھی ٹیم ہے پچھلے دو سال سے لگا تار ہم لوگ بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور شنکر کھلوا شنکر جیتتے چلے جا رہے ہیں شنکر ہم سے بات کرنے کے لیے تھے کہ پوروکھلاری چیتن چوہان اور کاملیٹ منتری بھی یہ پردیس سرکار میں صاحب طور پر کہنا ہے ٹیم کا سامنجت سے بہت صحیح ہے اور اس بار بھی انگلینڈ میں ٹیم انڈیا جھنڈا گار کے آئے گئے کیابنٹ پرسند سلیم کے ساتھ سنجھ سنگھ چوہان کے نیوز لکھنا اور وہیں پرچنج جیت کے بعد آج یوکی کیابنٹ کی بیٹھک ہوئی اور وہیں بیٹھک میں کئی وشیوں پر چرچہ کی گئی کیابنٹ بیٹھک میں کئی پرستابوں پر مہر لگی جس کے بعد کیابنٹ منتری سوریس کھنہ سے کیے نیوز ڈپٹیو بیرو چیف منیش شروعات اور ایک خاص بات چیت کی پردیش کی کیابنٹ بیٹھک لوگ سبھر چنو جیتنے کے بعد پہلی کیابنٹ بیٹھک آج مکہ منتری ہو گئے آدھے تانتے بولائی ہمارے ساتھ اس سمیں خود موجود ہے سنسیدی کارے منتری سوریس کھنہ جی کھنہ جی پہلی کیابنٹ بیٹھک ہوئی ہے کیا ویچار بیمر شوہ کس طرح کی نئی دھارنہ بنی ہے ہم نے موڈی جی کو بدھائی دی ہے ان کی ابھود پورو سفلتہ کے لیے ان کے پرتی جنتہ نے جو بشتوار بیٹھک کیا ہے جو اٹوٹ بشتوار بیٹھک کیا ہے وہ سرانی ہے اور مانیہ یوگی جی نے بھی پوری سرکار نے جو ان کا سیوگ کیا وہ بھی اپنے آپ میں سرانی ہے ہم نے سب سے پہلے بدھائی دی مانیہ موڈی جی کو ان کے پورے چناؤ تنطر کو جنہوں نے جن کے اتھک پریاسوں سے ہم کو سفلتا میری ساتھی ساتھ بدداتاؤں کو بھی دھنیوات دیا کہ جنہوں نے ہمارے پرتی بشتوار بیٹھ کیا سر جو اہم فیصلے ہوئے وہ اور جو دوسرا پرستار تھا تو ہم نے اپنے تینوں کیبنٹ منتریوں کو بدھائی دی اور ان کے اجل بھوش کی کامنا بھی کی ہے یہ اپنے آپ میں پہلی بار ہوا ہے کہ تین تین کیبنٹ منتری بھارت کی سانسط کے سیلٹ ہوئے بھارت کے سب سے بغیر سدن کے سدس بنے اس لئے ہم نے ان کو بدھائی دی جو اہم فیصلے رہے وہ کیا ہے وہ ان کا چھترہ دکھا رہا ہے یہ سوریس خنہ جی تھے جنہوں نے کیبنٹ بیٹھا کے بعد تین جو سانسط چنکے گئے ہیں اتر پدیش سے ان کو بدھائی دی اور تمام لوگ سبا چناؤں پر جس طرح سے بہترین ورک ایک طرح سے کیا کام جو کیا گیا ہے باجبہ سرکار کی طرف سے اس کی بھی سرحانہ کی کیمرمن سلیم کے ساتھ منیش رواستو کے نیوز لکھنو اور وہیں لوگ سبا چناؤں دو جارنیس کے قریب ڈھائی ماہ بعد دھم اکمتری یوگی آدیتنات کیا دکشتہ میں آج کیبنٹ کی بیٹھا کوئی جس میں سات مہدپور فیصلہ پر مہر لگی آپ کو گرافک سے زریعہ بتاتے ہیں کہ کن کن پستاو پر مہر لگی ہے پہلی ہے یو پی راج ویدھی ادھنیم میں شنشوڈن کو منجوری مل گئی ہے اور دوسرا امیٹھی میں سے سمبت دگری کال ہے جب عوض وشوی دیالے سے سمبت ہوں گے اور گرنا وکاس ویبھاگم سے جڑے سنشوڈن پرستاو کو ملی ہے منجوری اور وہی کمیشن کی جگہ آنشدان شبد کا ہوگا استعمال اور سنشوڈن کے بعد کرکا دائت کم ہوگا اور وہی گوز اگرکشن نیمہ والی میں کوپرس فنڈ کے نیموں کو منجوری ملی اور وہی الگ الگ ویبھاگوں سے جھٹایا جائے گا فنڈ اور تبادلہ نیتھی کو ملی منجوری تیس جون تک ہوں گے تبادلے تو یہ ساتھ پرستاو کو منجوری ملی ہے آج یوگی کی کیبنٹ بیٹھے پہ فلال اس بلٹین میں اتنا ہی آپ بنے رہیے ایک ایڈیوز ویڈیا کے ساتھ نمشکار